کہ لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے کا سارے عزاد کشمیر کے درباشندے وہ کسی بھی بقتبہ فطر سے تعلق رکھتے ہیں کسی سحس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ نہیں بھی تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بیتاب ہیں وہ کسی بھی بقتبہ فطر سے تعلق رکھتے ہیں کسی سحس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کسی جماعت کے ساتھ نہیں بھی تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے بیتاب ہیں اس وقت اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جگہ پر سیز فائر لائن کو ابھور کرنے کی کوششی پی کی گئی یا اس کے قریب جانے کی کوششی کی گئی لیکن بزدل بھارتی فاج کی فائرنگ سے ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں ابھی جو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ نواز مغرب کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین دوبارہ بیٹھیں گے یہاں پر اور آج ہم اس بارے میں ایک حتمی فیصلہ کر کے ہم جو آنا اپنی رائے کا ادھار کریں گے اور اس سلسلے میں اب اپنے وکیل اسلام جمہوریہ پاکستان کے حکومت کے ذمہ داروں سے بھی بلکہ ہم وزیراعظم پاکستان سے بھی اس حوالے سے جو آئے یہ ان سے ان سے بات چیت کریں گے تاکہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کون جو ہے جو ہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس پر ہمارا ساتھ دیا جائے اور پاکستان کے حکومت ہمارا اس کے ساتھ دے ہم نے ایک یہ بھی فیصلہ کی آج کہ دار شمیر حکومت اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ تحریک کے لئے اپنے آپ کو وقف کرے کرے گی انشاءاللہ اللہ عزیز وہ میڈیا کے محاذ پر ہو یا ان کے لئے کوئی اندادی پیکج کے حوالے سے بات ہو یا کوئی اور طریقہ ہو اس حوالے سے جو ہے وہ ازاد کشمیر کی حکومت جو ہے تمام سائل سے جماعتوں کے مشورے کے ساتھ ان کے حوالے سے جو ہے ایک یہ پاہ تکمیل تک اس کو پچھائے گی اور یہ جو آج شام کی جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے یعنی قیادت کا اس میں یہ تمام جذویات کو انشاءاللہ تعالیٰ امتح کر کر ایک نتیجے پر جو انشاءاللہ پہنچے گئے یہاں میں یہ بھی آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ازاد کشمیر کے لائن اوف کنٹرول پر بھی وہ خلاف ورزی کر کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں یعنی ازاد کشمیر کے لوگ دو طرفہ جمع کشمیر کے لوگ دو طرفہ بارتی افاد کے اس کے جو ہے انوکاروائیوں کا شکار ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی مقضا کشمیر کے صورت ایل انتائی نہ گفتا ہے اور جو اکادو کا خبر وہاں پر آ رہی ہیں اگر اس معاملے کو جلدی ختم نہ کیا گیا اقوام عالم سے ہم اپیل کرتے ہیں یون کی سیکرٹی جنرل سے اپیل کرتے ہیں تو ایک بڑا انسانی علمیہ دو چار ہونے کے لیے بلکل تیار ہے یعنی نوے لاکھ لوگ اس وقت خاص طور پر وادی میں یوں تو ساری ریاست یہ اندوستان کے پرپاگنڈے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر ٹھیک ہے وہاں پر بھی ٹھیک ہے پوری ریاست کو جو ہے وہ کار دیا گیا اور خاص طور پر جو وادی ہے نوے لاکھ لوگوں پر مشتمل جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑی اوپن ایر جیل ہے اور جہاں پر انسانی حقوق کی خلابرزی کی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ نہ تحریر کی آزادی ہے نہ تقریر کی آزادی ہے نہ آپ پتہ کر سکتے ہیں مجھے آپ خود بتائیے اگر اس سارے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور کوئی ایک گھر والا دوسرے مسائے کا پتہ نہ کر سکے اور آرہ کے ٹیلی فون کے سہلو تو نہ کوئی اور علاج مال جائے گی تو کیا سا ہوگا ارتیس دن میں کیا کریں گے لوگ یہاں پر تو جو صورتحال اس کا دنگزہ کشمیر کی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ سنگین ہیں باقی جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی بعد میں بات کروں گا کہ میں باہر گیا تھا ہم نے وہاں پر کیا دیکھا کیا نہیں کیا لیکن اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لائن اف کنٹرول پر ہے البتہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جو اقضامات ہیں اس سے دنیا میں اس کو پذیرائی نہیں ملی جو ایک اس نے اپنے نیرٹیو بنایا تھا نائن الیون کے بعد اس کا شدید نقصان پہنچا ہے باہر کی دنیا میں اور باہر کی دنیا جو اب کشمیری کا موقف سمجھنے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہے اس کے لیے اب اس کے لیے بھی ہم نے تیار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ ریاست کے لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا موقف جو ہے بروس دنیا کو پجا سکتے ہیں اس کے بارے بھی آج انشاءاللہ جو رات کا اجلاس ہے یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور اس طرف حیثہ کرے گئے اور آخر میں جو میں ڈائسپورہ کا شکرودار ہوں میں امریکہ گیا میں برطانیہ گیا میں بلجم میں گیا یعنی جس طرح ڈائسپورہ نے پاکستانی کشمیری ڈائسپورہ نے اپنے یگجیدی کا دار کیا اس کی مثال نہیں ملتی خدا آپ سے کہتا ہوں یعنی وہ آپ سے ہم سے جو ہم یہاں پر کھڑے ہیں ہم سے زیادہ جذباتی ہیں کشمیر کے حوالے سے اس وقت یعنی وہ کوشہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بھائیوں کی بند کر سکیں اس طرف برحال ان کا شکرودار ہوں میں وہاں پر اور یہی آپ سے پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ کہ ہم کیسے کچھ کیا کر سکتے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں کہنا چاہتا ہوں میں اپنے تمام ماں بینور بیٹیوں کی ان کو سلام پیش کرتا ہوں یہ جو آج پی زیرائی ہوئی ہے یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ شاید ہم جو ادھر کھڑے ہمارا اتنا شاید اس پر کوئی نہیں ہوگا یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ کہ آج کشمیر جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے سب سے بڑا ٹپک ہے اس لیے کہ اس کو اگر مسئلہ کو حل لکھی آگیا عوام کی خواہشات کے مطابق ہمارا ایک ون پوائنٹ مجنڈا ہے اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو حل لکھی آگیا تو یہ بہت بڑا یہاں پر جو ہے ایک قصادم جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے اس قطعے کے اندر تو میں ان کو ببارکباد پیش کرتا ہوں ان سے توکو رکھتا ہوں اپنے بیٹیوں سے بیٹیوں سے مجھے نڈر دلیر بچی ہیں سرنگر کی میرے جو بچے ہیں سرنگر کشمیر کے اندر پوری راست کے اندر جس طرح سے وہ اس وقت وہ بات یہ ہے کہ اٹیس دن ہو گئے ہیں بہتر سال ہو گئے ہیں اس کو وہ کشمیری قاظم کو ختم کرنا چاہتا ہے توڑنا چاہتا ہے گھردوں کو جھکانا چاہتا ہے اس کو لیکن آج بھی کشمیری جو ہے آپ نے اس موقع پھر قائم ہے اس کے مثال نہیں ہے پورے برسویر کے اندر اس خطے کے اندر کہ کسی طرح سے کوئی لوگوں نے کسی قوم نے اس طرح سے جو اپنے موقع پھر قائم رہی ہے تو ہم جو ہے ان کو جو ہے یہ سلام پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو آج رات کو ہماری جو میٹنگ ہوگی اس پر جو ہمارے فیصلے ہوں گے اس پر جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ پھر آپ سے بھی باگ کریں گے کس کا دباؤ ہے آپ کو لائن اپ کنٹرول تسلیم کرنے کے والے سے تسلیم کرنے کا نہیں کراس کرنے کا مطلبہ رونگنے کا مطلبہ مجھ پر تو توڑو اس کو عوام کا دباؤ مجھ پر کسی اور کا دیگہ آپ کو کلین ہے اس کو کلین ہے اس کو کلین ہے آپ کو مجھے کریں گے کس دن کرنا کب کرنا کیسے کرنا ایک جگہ سے کرنا چار جگہ سے کرنا آپ کے پسیلوں سے آپ ناراض ناراض ہیں آپ کے دن میرے افتاق بھی ناراض ہیں جی کو چکٹویٹ کرتے ہیں مشتاق میں آسات آپ بھی مطلب کنٹیوز رہے ہیں حکومت پاکستان سے کوئی گلہ شرک ہو نہیں ہے آپ کو کس کو آپ کو نہیں ہمیں کوئی آپ کا وزیر جگہ رہا ہے وزیر افتاق بھی وہ میرے سے علیہ دباؤت پر آپ کی تیمٹیٹ کا ممبر ہے مطلبہ میسیج کیا جانا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کشمیریوں کی سلمان کی ہے کسی سیلیکٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے تو آپ کا کیبینٹ کا وزیر ایسے حالات میں ایسی بات کرتے ہیں تو دنیا کو کیا ہمیں سے جات دے رہا ہے یہ یہ اور سیلیکٹیٹ کے درمیان کی بات ہے جی میں 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 کہتا ہوں میری پارٹی کا موقف ہے اس میں پرائم منسٹر کیا کریں گے میری پارٹی کا موقف ہے کہ وہ سیلیکٹیٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں سیلیکٹیٹ ہے جی بتائیں بات کریں دیکھنا آپ کو یہ ابھی ابھی ٹاپ اک کشمیر ہے سیلیکٹیٹ نہیں ہے سیلیکٹیٹ کو جس نے لائے وہ دیکھئے اندوستان اس خطے کے اندر ایک برتوی استعماری اقتصادی اور فوجی قوت کے طور پر اپنے آپ کو وہ لا رہا ہے وہ اور ایسی قوتے زیبینی قبضے آسانی سے نہیں چھوڑتی ہیں یہ یہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں وہ اس خطے میں اپنے آپ کو اس سارے اندر برسغیر میں برن شراج کے سکسل سمجھتا ہے اندوستان اپنا اس کے لئے جو قربانی کشویری دے رہے ہیں شاید ہمیں اور بھی ابھی قربانیت دینی پڑ جائیں گی تو اس میں یہ ہے جو میں آپ ساتھ کر رہا چاہتا ہوں دیکھیں یہ بات ہوئی تھی بران خان صاحب اور ان کا درمین یا موڈی کا درمین میں جو آج آپ سے بات کرنا میں اپنی بات کروں گا کہ ہم جو ہے اب مزید جو ہے نا میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں اپنا جو مجھ پر جتنا پریشر ہے لوگوں کی طرف سے کہ آپ اس سیس فارلان جو منوس خونی لکیریس کو توڑنے کے لئے اعلان کریں اس حوالے سے آج ہماری میٹنگ ہے میں اپنے آپ کو اسی طرح مذکور رکھنا چاہتا ہوں راجہ صاحب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس ساری صورتحال میں حکومت پاکستان کا جو کردار ہے اس سے آپ کس میں مطمئن ہے کیا سبانی باتوں سے محسوس مہن بائیوں کی کوئی مدد ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ آج نہیں اس کو پیچھے چلے جائیں اس کا اصل جو خرابی ہوئی تھی وہ نائن الیون کے بعد ہوئی تھی آپ بہت ساہی بیگیج وار لے کر چل رہے ہیں اس بیگیج کو اتار رہے کے لئے کوئی ٹائم لگے گا بس ستنے میں کافی ہے ساہی بات کے ساتھا ہے اس سے یہ باتے ہیں اس رشتہ روز شاہ محمد قریشی کی زبان سے کچھ اینڈن سٹیٹ کے حوالے سے الفاظ نکلے گئے اس سوال سے تشمیر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے تشمیروں کے طرف سے ایسا سوال اس کے ساتھ کیا ہے کہ ایلو سی توڑیں گے تو اس طرف سے کیا لڈاکس جمہو وہاں کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے جو آپ کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے دوسرا جو آپ نے جواب سوال کیا تھا کہ ہم دیکھئے جو اس کے تندوستان نے وہاں پر جو اس طرح جو اس طرح ہوئی تائنات کی ہے وہ لوگ آنا چاہتے ہیں اس طرف شیخ حضیص صاحب آئے تھے انہوں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا راستے میں تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے نا وہ بچارے تو دے رہے ہیں قرمانی ہیں ہمارے بھی کوئی ذمہ داری ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں ملائی صاحب کال وزیر آدم پہنچ رہے ہیں کشمیر جلسہ کرنے کے لیے براہ کام صاحبو سوالے سے آپ پہنچ رہیں گے میرے لے میں نہیں میں آشوا چھ بجے پہنچ رہا ہوں مجھے نہیں پتا تیرہ کو آئے چھوڑا کے میرے لے میں ملائی صاحب آپ یہ نہیں سمیتے ہوگی ایسا آپ فیصلہ جو ہم سے اکتائی گھر سجیدہ ہوگا کہ ہم لوگوں نہیں ہیں ہم لوگوں نے جاں کو فرواہ دیں وہ جو ادھر شہید ہو رہے وہ بچے نہیں ہیں وہ بے کوف نہیں ہیں وہ بھی نتا ہے وہ بھی نتا ہے نا میری جان ان سے کیا زیادہ قیمتی ہے ہم اپنا فیصلہ کریں گے ہم ایک قوم ہے نا پہلے بھی آپ نے بیان دیا اور پھر آپ بیس پچیس دن کے لیے تلے گئے پھر دوبارہ تو نہیں چلے گئے سو عدال کشمیری کی قیادت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں میں کوئی انیمون ملانے نہیں گیا تھا میں کام کرنے گیا تھا پھر بھی جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ لیبریشن کرنپ کو مقصد نہیں پڑی ہے دنوں میں لائن اپ کنٹرل کرنے کی کال بھی ہے ابو کفی دونی میں ابو کفی دونی میں آج شام کو بات کریں گے نا آج ہی فیصلہ کریں گے شام کو کب کر رہا ہے آج ہی فیصلہ کریں گے آج ہی فیصلہ کریں گے آج ہی فیصلہ کریں گے